ڈاکٹر طاہرہ ادھر ادھر سے اب تو گوگل سے اور واتس ایپ گروپ سے مشورہ کرنے لگتے ہیں اور بچے کو مزید بگار دیتے ہیں بچہ تو بہت ہی نازک ہوتا ہے اور اس کا بہت ہی پھک پھک کے خیال رکھنا ہوتا ہے صحیح ڈوز میں چیز دینی ہوتی ہے صحیح ڈائیگنوزز ہونا ضروری ہے اور پھر اس کا فالو اپ بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بچے کی نشونما اور ڈیویلپمنٹ سارا کا سارا اس بیماری سے جڑی ہوتی ہے اس لیے ہم جن چیزوں کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں بڑے آرام سے جو ہمارے کھٹکٹ آ رہے ہوتے ہیں نا آکے پولیو ڈرائیو والے لوگ انہیں جو ہے وہ آگے سے بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھگا دیتے ہیں ہم گھر سے ہم کہتے ہیں بڑے ہم سکسیسفل ہیں ترہ ترہ کی کانسپیرسی سن کے ہم نے بھگوا دیا اور ہم نے جو ہے بلکل بھی ویکسینیشن نہیں دلائی جی اپنے بچے کو بڑا ہم نے گریٹ کام کیا ہے اس لیے آج کی پروگرام میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انوائٹ کریں پیڈیٹیشن ہے بچوں کے امراض کے ماہر ہے کرنل بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر سہیل اسلام شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ آج کل بچے بہت بیمار ہیں اور آپ بتائیے شروعات تو ہم کریں گے یہ جو پولیو سے اردگرد ہمارے بیچ اتنی زیادہ مسکنسپشنز ہیں ہم چھپاتے ہیں بچوں کو پولیو ڈرائیو والوں سے ہم ویکسین نہیں کرا کے اپنے آپ کو بہت کوئی گریٹ سمجھتے ہیں تو کیا ہے ایکچولی پولیو کس طرح پھیلتا ہے اور کس طرح یہ ویکسین ضروری ہے اسلام علیکم thank you very much for inviting بہت ہی important topics ہیں آج کل پولیو کے اوپر گورنمنٹ کا نیشنل پولیو دے بھی منائے جا رہے ہیں very important ہم ان چند بلکہ دو ممالک میں رہ گئے ہیں جن میں ابھی تک پولیو کی cases report ہو رہے ہیں جو کہ بہت unfortunate ہے دو ہزار two thousand میں ہم نے دنیا کو پولیو فری کرنا تھا پھر اس کے بعد ہمارے لیے یہ target دو ہزار بیس ہو گیا اور اب دو ہزار چوبیس آ گیا ہے اور ہم ان ممالک میں ابھی تک شامل ہیں دو ملک دنیا میں رہ گئے ہیں بہت سارے myths ہیں بہت سارے اس میں issues ہیں لیکن ہمیں سمجھنا ہے دنیا کے ساتھ چلنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بچاؤ کی جا سکتی ہے صرف دو بون پولیو کے قطرے پلانے ہیں اور ہم اس کو اپنے بچوں کو مفلوج ہونے سے بچا سکتے ہیں ہمارے بچے اپنے society میں ایک active part play کر سکتے ہیں اگر وہ ان کی limbs ان کی صحت برقرار ہے وہ اب بڑے ہو کر ایک معاشرے کے اندر ایک productive کام کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہ خدا نہ خاصتہ ہمارے بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں پوری نیشن کے اوپر اور ماں باپ کے لئے تو زیادہ تکلیف ہے ہی پولیو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی بیماری ہے یوں کہ خراب پانی سے contaminated water food سے جس کے اندر پولیو کا وائرس ہو اگر وہ جسم کے اندر چلا جائے کھانے پینے کے لیے آسے تو یہ جسم میں جا کے آنٹوں کے ذریعے دوب ہوتا ہے اور پھر نروز میں جا کے ایک خاص نرو ہے جس کو motor نرو کہتے ہیں اس کو effect کرتی ہے اور اس کے ساتھ پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پولیو لا علاج ہے نا لوگوں کو یہ بتانا بھی تو ضروری کہ ایک دفعہ پولیو ہو جائے تو پھر اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا رہے تو یہ جو پولیو ویکسین ہے یہ کتنی دفعہ دلوانا چاہیے اور کیوں لوگ اس سے اتنا زیادہ خوف زیادہ ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ ہو جائے گا پولیو کی دو حصے ہیں پولیو ویکسین کے ایک تو روٹین پولیو ویکسینیشن ہے اس میں ہم دو کترے پیدائش پہ پلاتے ہیں پھر اس کے بعد چھے ہفتے میں دس ہفتے میں اور چودہ ہفتے یہ چار پولیو کے ویکسینز ہوتی ہیں چار دفعہ دی جاتی ہیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے جو دو دو کترے پلائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد نیشنل پولیو ڈیز منائے جاتے ہیں جب گورنمنٹ انلان کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک پولیو موجود ہے تو پورے ملک میں دو ٹو دور ایک کمپین کے جاتی ہے جس میں گھر گھر جا کے دو کترے بچوں کو پلائے جاتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے ہم اپنے بچوں کو اور اس میں جیسے ابھی ڈبلیو اچیو نے یہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو مارک کرتے ہیں ان کے نشان لگاتے ہیں کہ اس بچوں کو پلا دیا گیا ہے تو اگر مس ہوتا ہے تو آپ سینٹرز میں جا کے اس کو پلائیں اور تیسری ایکٹیویٹی کو کہا جاتا ہے موپنگ جس میں یہ کہ اگر کسی بھی ایریا میں اس کا پولیو کا وائرس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس ایریا کو مارک کر کے اس کے اردگرد کے ایریا میں پولیو کی کمپین کرائی جاتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ جیسے کووڈ ویکسین سے بھی لوگ کانسپیرسی تھیوریز میں پڑ گئے ہیں اور اب اس کے پولیو سے بھی تو بہت جنموں سے لوگ مارتے بھی ہیں پولیو ویکسین ڈرائیوز والے کو کہتے ہیں نامرد ہو جائیں گے ہماری پوری کی پوری جو ہے وہ نسل ختم ہو جائے گی تو یہ جو مس کانسپٹ ہے ایک سمپلی پولیو وائرس تو کچھ بھی نہیں ہے نا وہی ویکسین کا کانسپٹ ہے کہ انٹروڈیوس کرتا ہے آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے تو کیوں لوگ ان کانسپیرسیز میں پھز گئے ہیں اچھا یہ بہت بڑا میتھ ہے وہو بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت سری ریسرچ ہو رہی ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اور افغانستان میں یہ موجود ہے تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ میتھ ہیں کچھ لوگ کچھ ریسرچ میں یہ نمبر ون میتھ ہے یہ کہ یہ پاپولیشن پلیننگ کرنا چاہتا ہے ویسٹ شاید ہمارے خلاف تو اب اس کے لئے مثال یہ ہے کہ اب تو یہ بیس پچیس سال سے پوریو کی کمپین چل رہی ہے ہمارے ملک میں اور ان ایریا میں جہاں پہ یہ میکسیمم ہم کر رہے ہیں جیسے پنجاب کے ایریاز میں ہنڈر پرسن ویکسینیشن کچھ ایریاز میں ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پاپولیشن کم ہو گئی وہاں پہ اتنی ہی پاپولیشن بلکہ ہم بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح ایک اور کنسپٹ بھی آیا کہ اس کے اندر کوئی شد مایکرو چپ ہے جو جا کے دماغ کے اوپر ایفیکٹ کر دیتی ہے اور دماغ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں جو یہ ایک کترے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو اور وہ جا کے جسم میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ نظام انعظام میں پورا اس کے اندر سے جا کے ایک بیسلس چیزیں ہیں لیکن ہمارے زمانے میں پرانے ہمارے مادر فادر کی زمانے میں چیچک ہوا کرتی تھی سمال باکس اور اس کا پورا ختمہ ہو گیا ویکسین سے تو لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ آتا کہ جب چیچک کے ختمے میں ویکسین سب نے لے لی اور ابھی بھی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جو بھی ویکسینز ہوتی ہیں ڈی پی ٹی کی ٹی بی کی سارا کچھ اس سے ہم کر پا رہے ہیں تو صرف ایک پولیو کو لے کر یہ خدشات جو کر رہے ہیں آپ پلیز اس پروگرام کے ذریعے سب لوگوں کو ایک دفعہ میسیج دیجئے کہ ویکسین تو ویکسین ہوتا ہے اور اس کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے دنیا ابھی اس سے موڈیفائیڈ ویکسین پہ جاری ہے جس کو انیکٹیویٹڈ پولیو ویکسین کہتے ہیں اب یہ پلائی نہیں جاتی بلکہ انجیکشن کیا جاتی ہے اور ڈبلیو اچو نے ہمارے ملک میں بھی یہ شروع کر دی ہم ابھی ایک انجیکشن دیتے ہیں جو فورٹین ویکس پہ دیتے ہیں فیوچر پلان یہ ہے کہ یہ اورل پولیو ویکسین ختم کی جائے گی جب ہم پولیو فری ڈیکلیئر ہوں گے اور پھر دو ویکسین کی جائیں گی ایک فورٹین ویکس پہ اور ایک نائن منس پہ اور یہ انجیکٹیبلز ہوں گی اور اس میں جو ایک خطرہ ہے جو سائنٹس اس کو کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر یہ لائی ویکسین ہوتی ہے اس کے اندر زندہ جم ہوتا ہے پولیو کا جو کہ کمزور کیا گیا ہوتا ہے جو بیماری نہیں کر سکتا تو دیرہ چانسز تھیورٹیکلی کہ پچیس لاکھ ڈوزز کے بعد ایک ڈوزز چانس ہے کہ اس کو پولیو کا مرض ہو سکتا ہے لیکن موسٹی جو ابھی تک رپورٹ ہیں اس میں پولیو کا پیرلیٹک نہیں ہوا تو اس لیے یہ پیرلیٹک مینز کے مفلوج والا نہیں ویکسین ایسوسیٹ ہوا دیٹ وز اونی کمپلیکیشن جو کہ پتا چلی لیکن اس کا انسیڈنس اتنا کم ہے پچیس لاک ڈوزز کے بعد ایک کے چانس ویسے بھی میرا خیال ہے از ای نیشن میں یہ سبجنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو وہ تو چاہے گا کہ ہم لوگ باقاعدہ فالج کے اٹیک میں رہیں ہمارا کوئی دشمن ہے تو وہ تو چاہے گا کہ ہم جتنا زیادہ کرپل ہوں تو یہ جو ایسی افوائیں پھیلتی ہیں ہمارے ملک میں یا ہمارے اردگیر جو کہ ہمیں ہی کھا رہی ہوتی ہیں ہماری ہی قوتے مدافعیت کو ڈسٹروئی کر رہی ہوتی ہیں ہماری ایمیونٹی کو وہ ایکچولی دشمن اناصر ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے جہاں ہم ایک کوئی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آج کار سردیاں ہیں اور سردیوں میں بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں سپیشلی نیمونیاں سانس کے مسئلے یہ سارا کچھ دمہ جن کو ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی بات کیا ہے کہ کیسے سردیوں میں ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور وہ کون کون سے مسئلے ہیں جو انے ہو رہے ہیں بچوں کو دیکھیں سردیاں آتی ہیں تو فوراں سب سے پہلا جو مسئلہ بچوں میں شروع ہوتا ہے وہ ہے خانسی پیرنٹس کہتے ہیں بس اب نزلہ ناک بہنا شروع ہو گی اور خانسی شروع ہو گی تو یہ خانسی ہر خانسی نمونیاں نہیں ہیں اور ہر خانسی دمہ نہیں تو اس میں براڈلی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کف ہے کیا ہمارے بچوں کو ہر سیزن میں ہوتی یا اکیشنل ہوتی پہلے پہلا کوسچن ہم نے یہ کرنا ہے دوسرا اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ جب یہ خانسی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ بخار ہو رہا ہے یا بخار نہیں ہو رہا تیسرا یہ کہ اس سانس میں سے خاص ساؤنڈ آتی جس کو ویسل کہتے ہیں یا ویز کہتے ہیں سی ٹی جیسی اگر خانسی کے ساتھ سانس میں سی ٹی کسی آواز آ رہی ہے تو یہ دمہ کی طرف ہم جائیں گے اور اگر خانسی کے ساتھ پسلی چلتی ہے سانس مشکل ہوتا ہے پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں یا سانس کی رفتار جو ان بچوں میں جو رو نہیں رہے اس حالت میں سانس کی رفتار تیز ہے اور پسلی چل رہے تو اب یہ نمونیہ ہے تو ہم نے اس میں کمپلیکیشنز یہی ہیں کہ نمونیہ کا ہو جانا اور اگر دمہ ہے تو دمہ میں سانس کی رکاوٹ کا شدت میں ہو جانا ان دو علامات ان دو مسائلوں سے بچنے کے لیے ہر انڈیویجویل کو ہر ماں باپ کو یہ علامات یاد رکھنی ہے کہ جیسی خانسی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھنے کیا بچے کی سانس کی رفتار تیز تو نہیں ہو رہی کیا بچے کی پسلی تو نہیں چل رہی اگر یہ دو یا ان میں سے ایک بھی علامت ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ اس بچے کو نمونیہ ہو سکتا ہے اور دوسری بات اگر اس بچے کو ویز آ رہی ہے ویسل آ رہی ہے اور بچہ کھینچ کھینچ کے سانس لے رہا ہے مشکل سے سانس لے رہا ہے تو اس کو اگنور کرنا کریں یہ بہت سنجیدہ بات ہے کیونکہ اس سے سانس کی نالیں اس کی سکڑ گئی ہیں اور سانس کی نالیں سکڑنے کی وجہ سے بہت کومن ہے کہ پھر سانس کے جو سسٹم ہے ریسپریٹی سسٹم ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بچے بچوں کی جان لے وہ بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے تو جیسی یہ ایسے مشکل سانس بچہ کہتے ہیں سانس مشکل ہوتی ہے یا آپ دیکھ رہے ہو کہ بچہ مشکل سے کھینچ کھینچ کے سانس لے رہا ہے تو یہ اس تھما کی طرف جا رہا ہے اچھا ہم کیسے فرق کریں کہ یہ فلو ہے صرف فلو یا انفلوینزا ہے جو اسے ہوا ہے زکام خاصی بخار ہوا ہے یا پھر واقعی جو ہے یہ کتنے دنوں کے لیے یہ رہتا ہے فلو اور کتنے دنوں کے بعد یہ نیمونیا میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں اور پھر کہاں لے کر جانا چاہیے ان کو کس ڈاکٹر کے پاس ایک تو یہ سپیسیفائی کریں اور پھر وہ کیا علاج ہوتے ہیں مطبع اس میں جیسے دمے کے الگ علاج ہوتے ہیں کتنا لمبا کتنا چھوٹا اس میں انہیلر نیبولائزر کا کیا رول ہوتا ہے انٹی بیوٹک کا کیا رول ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کیجئے اس میں ہم اس پورشن کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک تو یہ کہ نوز بہ رہی ہے کھانسی ہو رہی ہے بخار ہو رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک وہ فلو ہے جس کو انفلوینزا ویسٹ میں یہ بہت کامن ہے ہمارے پاس انفلوینزا ویرس اتنا نہیں ہے لیکن یہ رننگ نوز ہونا اور گلے کا خراب ہونا اور چھینکوں کا آنا اور بخار ہونا یہ عام طور پر تین سے چار دنوں تک رہتا ہے اچھا ہم پریشان اس لیے اس بات پہ ہوتے ہیں کہ یہ انفیکشن جو ہے نا یہ لنگز میں ٹریبل نہ کر جائے پیپڑوں کو متاثر نہ کر لیے کیونکہ پیپڑوں کو جو متاثر کرتا ہے تو پھر اس وہ نمونیاں ہو جاتا ہے وہ وائرل ہو سکتا ہے وہ فلو سے نمونیاں ہو سکتا ہے وہ بیکٹیریل ہو سکتا ہے لیکن اس کے انڈ ریزلٹ ایک ہی ہے کہ وہ نمونیاں ہو جاتا ہے اور پاکستان میں ہوتے ہوئے ہمارا جو بچوں کی پانچ سال سے نیچے بچوں کی نمبر ون جو کلر ڈیزیز ہے جس سے ہمارے بچوں کی سب سے زیادہ امواد ہوتی ہیں وہ یہ نمونیاں ہے تو اس لیے جو سمجھایا جا رہا ہے انہی چیزوں کو دیکھنا ہے سانس کی رکاوٹ سانس کی تیزی ہونا اور پسلی کا چلنا اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ سمپل پیناڈال دیتے ہیں بچے کو اور ویڈ فور تھری ڈیز اور تین دنوں میں یہ جنرلی امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا ہمیں بچے کو ڈائیٹ کیسی دینی چاہیے تاکہ اس کو یہ فلوز فیورز وغیرہ نہ ہو کیا ڈائیٹ آئیڈیل ہوتی ہے بچے کی قوت مدافیت بہتر کرنے کے لیے اور اگر ذکام ہو گیا ہے تو پھر کیونکہ آج کل تو بہت سارے لوگ فوکس اس پہ کرتے ہیں کہ کوف صرف دینا شروع جاتے ہیں کوف صرف سے سلا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ رام سے رہے گا تو اس کے اوپر بھی تھوڑی بات ہے کرنٹلی جو میں اپنی پریکٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کامن چیز ہو گئی ہے وہ ہے نیبولائیسشن اچھا اب نیبولائیزیشن کو خانسی کا علاج سمجھا جا رہا ہے کہ جیسی خانسی ہو تو ماں باپ خودی اب تو خودی بھاپ دینا شروع کر دیں خودی نیبولائیز کرنا شروع کر دیں تو یہ میں سمجھنا ہے کہ جب نیبولائیز کیا جاتا ہے تو یہ جو میڈیسن ہوتی ہے یہ لنگز میں جاتی ہے اور کچھ لوگ تو ایسے نمک والے پانی سے نیبولائیز کر رہے ہیں تو یہ ایفیکٹیو اور یہ اٹر ڈینجرس ہو سکتا ہے تو سب سے امپورٹن تشخیص کرنا ہے کہ دائیگوز کرنا ہے کہ یہ جو اس کی سانس کے رکاوٹ ہے یہ نمونیا سے ہے یا ایستما سے کیونکہ دونوں کا علاج بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر نمونیا ہے تو ہم اس کو انٹیوائیٹک سے اکسیجن سے کرتے ہیں علاج اور اگر ایستما ہے تو اس کو نیبولائیزیشن سے اور سٹیروڈ سے اس کا علاج کرتے ہیں تو یہ پہلے تو یہ کرنا بہت دوسرا آپ کا قویسٹن تھا ڈائیٹ کے بارے میں جنرلی جو ایمیونیو ڈیفیشنسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی قوت مدافعت کم یہ بھی بہت کامن مسنورمر سے ہے قوت مدافعت کم ہونا ایک سیریس ڈیزیز ہے نارمل ہیلڈی کیڈز کی قوت مدافعت کم نہیں ہوتی جو ہمارا سسٹم باڈی کا اللہ تعالی نے ایک ایمیونیٹی سسٹم بنایا وہ نیچرلی کام نہیں ہو یہ تو کچھ بیماریاں ہیں جس میں ایمیونیو ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور یہ ایک سیریس چیز ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایڈز ایک ایمیونیو ڈیفیشنسی کی بیماری ہے اسی طرح پیداشی طور پر کچھ نقائث ہیں ان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بہت زیادہ علامات آتی ہیں ہر وقت وہ نمونیا کی حالت میں یا سکن کی ڈیزیزز کے میں یا مکفیٹ باقی ہر جگہ کے انفیکشنز ہوتے رہتے ہیں ان بچوں کو نا ہاں ہیلڈی لیوئنگ ہیلڈی لیوئنگ میں یہ ہے کہ سردیوں میں ہی کیوں ہوتا ہے ریزن یہ ہے کہ ہم سردیوں میں کلوز انوارنمنٹ میں زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے گرم رہنا ہوتا ہے تو ہم ایک کمرے میں زیادہ لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک جب جتنے جو قریب بیٹھتے ہیں تو کمیونکیشن دے اسی ہے کمیونکیبل ڈیزیز ہے ایک بندے سے دوسرے پر لگتے ہیں خانستے ہیں خانستے سے جرمز جو ہیں انوارنمنٹ میں جاتے ہیں جو اردگرد ہوتا ہے اس کو لگتا ہے اور سب سے کومن کیونکہ ہم میرا کلچر ہے کہ بچے کو ہم نے موپے پیار ضرور کرنا ہے بچے کو ہم نے کڑل حق ضرور کرنا ہے تو اس سے جیسی آپ باہر سے کیونکہ ایڈلٹس تو باہر جاتے رہتے ہیں وہ جب گھر آتے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے بچے کو اٹھاتے ہیں بچے کو کس کرتے ہیں ارسپیکٹیو کہ وہ خود کتنا کھانس رہے ہیں خود کتنے انہیں ہائنڈ واش کی ہیں سردیوں کا کیا رول ہے سردی سے بچانا چاہیے بچے کی چھاتی کو یا ہمیں بچے کو کولڈ فلویڈز نہیں دینے کیونکہ کہتے ہیں آئسکریم نہ دو سردیوں میں تھنڈا پانی نہ دو کیا یہ رولز ایک کال پہلے لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم کون کہاں سے والدگم اسلام میں آسم بات کر رہا ہوں لہور سے جی آسم صاحب بتائیے میں یہ پوچھنا تھا میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہ آج کل جو لہور میں موسم ہے وہ بہت زیادہ اس میں سموک کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ خانسی اور یہ ساس پرابلم ہے تو اس کے لیے کیا تدبیر کی جائے کیا اپیاتی تدبیر ضروری ہیں بہت اچھا ریلیونٹ سوال ہے بہت بہت شکریہ بہت اچھا سوال یہ کیا گیا ہے اس موگ ہمارا لاہور جو ہے نا وہ اس وقت دنیا میں نمبر ون پولوٹیڈ انوارنمنٹ کے حساب سے سیٹی بن گیا اس پولوشن یہ جو ایستم ہے اسپیشلی میں بی بی ایستم بچوں کی ایستمہ دمہ کی بات کروں گا تو وہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ بہت کم ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے انوارنمنٹل پولوشن بڑھی ہے تو ایستمہ کا انسیڈنس بڑھا ہے اس کا جو بچوں پہ ایفیکٹ زیادہ ہوا ہے اور لاہور میں جیسے بھائی کی کال تھی اس میں واقعی ایسی ہے کہ لاہور میں بہت سے آتا ہے اچھا یہ پولوشن سے بچیں اب وہ ایستمہ ہوتا کیسے کہ سانس کے اندر کچھ چیزیں جاتی ہیں جو جا کے سانس کی نالیوں کو ایریٹیٹ کرتی ہیں اور سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہیں تو پھر بچے کیا کریں یہ ہمیں سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ ہوتا کیا ہے سانس کی نالی میں گئے ہے ایریٹنٹ اس نے جا کے سانس کی نالیوں کو سوزش کر دی اور سانس کی نالی کولیپس ہو گئے جب وہ نیرو ہوتی ہیں جیسے ہم نیرو پائپ میں پھونک مارے تو ویسل بنتی ہے تو ایسی جب اس میں سے سانس گزرتا ہے تو ویسل کسی آواز آجاتی ہے تو یہ ایستمہ اچھا اب ہم نے پولوشن سے بچنا کیسے جیسے کسی بھی پولوشن سے آپ بچتے ہیں آپ فیکٹری ایریا میں گئے تو آپ ماسک لگا آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ بہت کمیونکیشن تو ماسک لگاتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ بہت دھواں ہے تو ماسک لگانا چاہیے ایسی سموک سے بچاؤ کے سب سے امپورٹنٹ ٹول جو ہے وہ ماسک ہے کہ آپ جہاں بھی باہر جاتے ہیں آپ ماسک کریں ماسکنگ کریں تاکہ اس سموک کے اندر جو ایریٹنٹ ہے جو سموک کے اندر جو وہ فیکٹر ہے جو جا کے یہ سوزش کرے گا اس سے آپ بچاؤ کر سکے کووٹ نے ہمیں یہ بات بہت اچھی طریقے سے سکھائی ہے ماسک سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کووٹ کے زمانے میں یہ انسیڈنس کم ہو گیا کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس پر احتیاط کر رہے تھے ماسک لگا رہے تھے تو لاہور والوں کے لیے بھی یہی ایک مشورہ ہے اور لاہور والوں کے لیے ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ لاہور ہو یا اسلامباد ہو ایک تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ٹریز لگائیں درخت لگائیں اپنے شہر میں اپنے گھر میں اپنے آنگن میں اگر آپ اپارٹمنٹ میں بھی رہتے ہیں تو اپنی بالکنی کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اپنی زرائی زمین کو جو ہے پلازوں میں مت کنورٹ کریں جتنے بھی آپ کو پیسے ملیں اس سے اور یہ بہت زیادہ امپورٹن اور اگر جہاں ہو سکتے ہیں اپنی گاڑی کو انجنز کو ٹھیک کرائیں کہ وہ گندہ کالا دھواں جو ہے انٹی ہسٹمینز دی جاتی ہیں اور تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا دیکھیں اس ڈاکٹر نے کہا دوسرے دوسرے ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ سب کو یہ بتائیں کہ یہ دمہ یا ایستما جیسی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور آپ کو دوائی لیتے رہنا پڑتا ہے اور کنٹرول ضروری ہوتا ہے کبھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتا شاید گرو کرنے کے بعد بہتر ہو جائے لیکن اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں انٹرنیشنلی جو ریسرچ ہوئی کچھ عرصہ پہلے تک 40 years back ایستما کو الرجی کہا جاتا تھا بڈ اس پر پر ریسرچ ہوئی ابھی کہا جاتا ہے کہ انفلیمیٹری کنڈیشنز جو سوزش ہوتی ہے یہ الرجی نہیں ہوتی تو یہ جو بہت کام نام یہ الرجی بچہ ہے یہ ایسی چیز یہ نہیں ہے بچوں کا ایستما ہے ایڈلٹ بڑوں کو ایستما ہوا وہ لائف لانگ ہے اس نے ختم نہیں ہونا اس کو کنٹرول کرنا ہے جو بچوں کا ایستما ہے اس کے اندر گوڈ نیوز یہ ہے کہ یہ ایج کے ساتھ ساتھ بچے ایمپروو ہوتے ہیں اور بچوں میں انسیڈنس کم ہوتے ہیں فر ایزیمپل اگر ہنڈرڈ کیڈز کو فرسٹ ٹیئر اف لائف میں ایک سال تک سو بچوں کا ایستما ہے تو جب تک وہ 12-13 تک مہنچیں گے گریڈ کرتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو صرف سیزنل ان کو ہوتا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو سال میں چار پانچ دفعہ ہوتا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو روز آنا ہوتا ہے تو اس کو گریڈ کیا جاتا ہے کہ مائلڈ، موڈریڈ، سویر کے حساب سے ہم گریڈ کرتے ہیں اچھا اس حساب سے پھر ٹریٹمنٹ بتایا جاتا ہے جو انٹرمیٹنٹ ہے اور سیزنل ہے کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ریگولر ٹریٹمنٹ نہیں دیتے وہ ہم سیزنل دیتے ہیں اچھا جو مسلسل رہتا ہے جن کو بار بار ہوتا ہے اس میں پھر گریڈ کر کے اس میں پھر ہم انہیلرز دیتے ہیں اس کے اندر پھر ایسی میڈیسن بھی ہیں جس میں لیکوٹرین انہیویٹرز آج کل بہت کامن دی جاتی ہے مونٹلوکاست کے نام سے ہے وہ ہم سٹارڈ کر دیتے ہیں بٹ یہ علاج نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جن کو ایسا ہوتا ہے تو اس کو یہ شروع کر دیا جائے یہ بہت کامن ہو رہا ہے جیسے یہ بھی میں شروع کر دیتے ہیں تو مین جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے وہ نیبولیزیشن ہے ایکیوٹ اپی اپیسوڈ ہو رہا ہے آپ نیبولیزیشن کرتے ہیں آپ کے بچہ ڈائیگنوز ہوا ہے کہ اس کو ایسا ہوتا ہے تو آپ کی گھر میں نیبولیزر ہونا ضروری ہے اب نیبولیزیشن کی مشین اس کا یوز آپ کو آنا چاہیے اور اس کے اندر کیسے ڈرگ کو ڈالا جاتا ہے وہ آنا چاہیے مومنٹ یو فیل آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سانس کی تکلیف ہو رہی ہے اس سانس مشکل ہو رہی ہے اس بچے کی تو آپ نیبولیز کر دیں اور یہ سیف ہے سیف نیبولیزیشن وہ کر کے then you can set اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر بڑے امپورٹن ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت امپورٹن ہے ایک اور کالر پہلے لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم کون کہاں سے جی والیکم اسلام محمد عثمان صاحب جی پوچھی عثمان صاحب جی میری بیٹی کبر ہے تیرہ ماہ جی تو اس کے لیے خوراک کے لیے سلسلے میں کرلل صاحب سے پوچھنا تھا مشورہ تیرہ ماہ میں وہ باقی سارا کچھ صحیح کر رہی ہے جو تیرہ ماہ کا بچہ صحیح کر رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہی ہے اچھا ٹھیک جا رہی ہے چلیں بہت شکریہ ویسے نیوٹریشن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے مائل سٹونزو وہ چیک کر رہے ہوں گے تو کیا ہے آئیڈیال ڈائیٹ اور اس کو کتنا کھانا چاہیے کیونکہ ہر ماہ کو لگتا ہے بچہ کم کھا رہا ہے تو کتنا کھانا چاہیے وزن کتنا ہونا چاہیے گروتھ کیسی ہونی چاہیے اور کون سی آئیڈیال ڈائیٹ ہے اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں جو بہت زمانے کی ہماری مت ہے کہ دودھ نہ گیا تو ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو اس مت کو ہم نے توڑنا ہے دودھ سے بنیوی چیزیں جیسے بٹر ہے کریم ہے چیز ہے پراتھے میں آئل ہے دہی ہے یہ ساری چیزیں ان میں سب کچھ وہی ہوتا ہے جو دودھ میں ہوتا ہے جو دودھ جو ہے دیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک دانت نہیں ہے کیونکہ باقی چیزیں بچہ کھا نہیں سکتا تو چھے مہینے سے جیسی بچہ بڑا ہو تو ہم نے دودھ ہٹاتے جانا ہے اور باقی چیزیں بڑھاتے جانا ہے یہ ایک پہلا کنسپٹ ہے فوڈ کا ہمارے ہاں ایسے ہے کہ میں نے تو خاص طور پر جو باہر سے ہمارے پاکستانی اوورسیز رہتے ہیں ان کے بچے جب لے کے آتے ہیں آٹھ آٹھ سال نو نو سال کے بچے فیڈر پیے جا رہے ہیں یہ سب سے امپورٹن بات ہے کہ آپ دودھ کے انحصار وہ چھے مہینے کے بعد کم ہونا چاہیے چھے مہینے سے بڑے بچے کو سولیڈ سیمی سولیڈ چمچ سے کھانے والے چیزیں سال والے بچے کو سال کے بچے کو ہر وہ چیز کھانی چاہیے جو آپ کے گھر میں پکتی ہے اس میں فوڈ کا کنسپٹ ہے تین چار گروپس ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا سب چیزوں میں ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ آپ جتنی مختلف چیزوں کا بچوں کو عادی کریں گے اتنے وہ زیادہ ان کے اندر ٹیسٹ بنیں گے اتنی زیادہ چیزیں وہ کھائیں گے تو ہر چیز کا عادی بنیں آپ نے فوڈ میں صرف ایک چیز کا خیال لگنا ہے کہ وہ صاف ہو ہائیجینک ہو اس کے اندر جرمز نہ ہو کھانے میں کچھ منع نہیں ہوتا ہر چیز صفائی کے ساتھ جراسیموں سے پاک خوراک دینی ہے دودھ کا پینحصار کم کرنا ہے دودھ سے بنیوی چیزیں ہیں یہ بھی بتائیں ان کو کہ جو پیکٹ اور ٹین اور پروسسٹ میٹ اور یہ جو مٹھائی وغیرہ ہے یہ ان چیزوں سے ایوائیڈ کر کے جتنی خالص غذا دیتے ہیں ہمارے روٹی چاول ہو گیا جیسے آپ نے کہا کابو آئیڈرٹ میں پروٹینز میں آپ کا گوشت مچھلی چکن ہو گیا جو بھی گھر کی پکیوی چیز ہے وہ کس طرح بہتر ہے سبزیاں پھل ان چیزوں کو انٹریڈیوز کرانے ضروری اور یہ جو پیکٹ ڈائے والی چیزیں ہیں ان سے دور رکھیں بچوں کو اچھے یہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے والدین ہوتے ہوئے ہمارا کام ہے صرف ایک چیز دیکھنا کہ یہ جو بچہ ہے یہ جو فوڈ میں دے رہا ہوں یہ جراسیموں سے پاک ہے اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے بس یہ ہم نے خیال کرنا ہوتا اچھا اب ٹین فوڈ ہے پروسسٹ فوڈ ہے یا اوپر سے بڑے خوبصورت پیکیج کے اندر فوڈ ہے اچھا اس میں آپ کو اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیمیکلز نہیں ہیں اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہیں تو وہ فوڈ دے سکتے ہیں لیکن اس کو کون انشور کرے گا ہمارے تو یہ مسئلہ ہے کہ کیسے ہم اس ٹین کو انشور کریں گے کہ اس کے اندر سارا کچھ ٹھیک ہے تو اس بیس پہ کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ نیچرل فوڈ دو گے جتنا ماں اپنے ہاتھ سے بنائے گی تو ظاہر ہے وہ نیٹ بنائے گی اپنے بچے کے لیے صاف کھانا ہوگا اور اپنے اردگرد ماحول سے لیا ہو ہوگا تو وہ جرسیموں سے اور ملاوٹ سے پاک ہوگا اچھا چائلڈھوڈ اوبیسٹی بچوں میں بہت زیادہ موٹاپا بھی آج کل بہت ہے کیونکہ بچے اس طرح سے کھیلتے کودتے نہیں ہیں ہم نے کوئی میدان چھوڑا ہی نہیں کھیلنے کے لیے ہر جگہ پلازا بنا ہوئے تو پھر تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ یہ جو کود کھانا بہت زیادہ میٹھا کھانا اور پہلے کالر لے لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے جی اسلام علیکم کون کہاں سے اسلام علیکم میں رابیہ عمران بول رہی ہوں اسلام آباد سے جی رابیہ میں نے اپنے بچے کا ایشو رکست کرنا تھا ایک تو اس کو چسٹ پرابلم ہے کفنگ بہت زیادہ ہوتی ہے رات کو سوتا تو اس کی نوزی بن دے جاتی ہے اسلام علیکم اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے ان کی عمر کتنی ہے ان کی عمر چھ سال ہے چھ سال ہے اور یہ کتنے عرصے سے یہ ہو رہا ہے یہ ابھی ہفتہ دس دن سے یہ ایشو چل رہا ہے اور لاسٹ ائر جو پچھلا سردیوں کا موسان تھا وہ کیسا گزر ہے ان کا سردیوں میں ہر دفعہ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ حد ساتھ جب بھی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں یا میڈ میں اس کے ساتھ بھی اسی لازم ہوتا ہے اور اس کو گلے کا ٹانسل ہی ہے وہ بھی سوکسر رہتا ہے کرمیوں میں بھی چلی آپ آنسل سنیئے ہم بہت شکریہ ٹانسل آئیٹس ہمارے ہاں ہر بچے کو ہے یہ ایک اور میتھ ہے کہ جی اس کو کھانسی ہوتی نا تو اس کو ٹانسل ہیں اچھا دیکھیں ٹانسل ٹانسلز جو ہیں یہ ایک بوڈی کا حصہ ہیں یہ بیماری نہیں ہے اللہ تعالی نے دو گارڈ ہیں جو ہمارے گلے میں بنائے ہیں اور ان کا کام یہ ہے اور اس بروسس میں وہ سوچ جاتے ہیں جب وہ اس کو مار لیتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے نارمل ہو جاتے ہیں جب یہ سوزش ہوتی ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں گلہ تو وہ پکا ہوا نظر آتا ہے اچھا ویسے نیچرلی بھی ایک فوسہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ پڑا ہوتا ہے اس طرح کا اس کے اوپر ایک بال کی طرح یہ ٹیشو پڑا ہوتا ہے تو بچوں میں ویسے بھی جب ہم یہ انفلیم نہ بھی ہو سوزش نہ بھی ہو تو جب ہم کھولیں گے تو یہ بڑے نظر آتے ہیں بڑوں کی نسبت تو اس کو بڑے ہونے کی وجہ سے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بیماری ہے اور اس کو نکلوانے میں ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اس کو نہ نکالا جائے جب تک یہ گل سڑنا جائے جب یہ اتنی دفعہ ہو کہ گل گئے ہیں اب آپ سمجھتے ہیں یہ فائدہ مند نہیں ہے تو تب نکالنا چاہیے ایک تو ٹانسلز کا اس سے ایشو نہیں ہوتا دوسرا جیسے ان کا بچے کہا کہ بار بار ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ رات کو ہی علامات زیادہ ہوتی ہیں تو اس بچے کو ایستما ہو سکتا ہے اچھا ہمارے ہاں یہ ٹیبو ہے کہ اگر کوئی کہہ دینا کہ آپ کے بچے کوئی دم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا کوئی ہمارے اوپر عذاب آ گیا یا ہمارے اوپر کوئی تو ایسی بات نہیں ہے یہ قابل علاج ہے قابل کنٹرول ہے جب تک ہم تشخیص نہیں کریں گے تب تک آپ اس سے بچیں گے نہیں اور یہ بچاؤ کیا جا سکتا ہے تو میرا بہن سے مشورہ کوئی مشورہ ہے کہ آپ پہلے تو اس کی تشخیص ضرور کریں کہ یہ بار بار ہر سیزن میں ایسا ہوتا ہے تو مجھے ہسٹری سے یہ لگ رہا ہے کہ اس بچے کو سیزنل انٹرمیٹن ایستما ہو گا ہے اور اس کو یہ قابل علاج ہے آپ اپنے بچوں کے مہر ڈاکٹر کے پاس ضرور تشخیص لے جائیں اور ان سے یہ علامہ ڈسکس کریں اور تشخیص کریں ان سے پوچھیں کہ یہ ایستما ہے یا نہیں ہے ایستما اگر ڈائیگنوز آپ کر لیتے ہو تو پھر اس کے بعد اس کا علاج بہت معمولی سے ہے اس کو اپنے نیبلائز کرنے ادروائز آپ کف کے جتنے مرضی سیرپ دیتے جائیں گے جو شاندے پلاتے جائیں گے وہ بنیادی وجہ ختم نہیں ہوگی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا بچوں کو بہت زیادہ جلدی جلدی ائر کا انفیکشن بھی ہونے لگتا اور ائر انفیکشن بھی بڑا کومن ہے ان کی وہ نالی بھی چھوٹی ہوتی ہے تو ائر انفیکشن میں بھی ہمارے ہاں بہت غلط غلط کونسپٹ ہیں چیزیں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں ائر کے اندر اور مزید اس کو بگاڑ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بتائیے اچھا یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے جو ائر انفیکشن ہے ہم بچوں کو فیدر پلاتے ہیں اور مائیں لیٹ کے دودھ پلاتے ہیں جب ہم لیٹ کے دودھ پلاتے ہیں تو ایک ٹیوب ہوتی ہے جو کان سے گلے میں کھلتی ہے اس ٹیوب کے اندر سے دودھ کا کان میں جانا اور واپس آنا کان میں جانا اور وہ اس جگہ کو انفلیم کر دیتے ہیں اور جب وہاں سے انفیکشن اندر آتا ہے تو اندر کان کا یہ ڈرم ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ اس جگہ کے اندر انفیکشن کرتا ہے پھر بعد میں وہ پس بنتی ہے اور پھر وہ ڈرم لیک ہو جاتا ہے وہاں سے پنکچر ہونے کی وجہ سے پس کان سے آنا شروع ہو جاتی ہے اچھا کان کی طرف سے باہر کی طرف سے راستہ انتائی چھوٹا سا ہے اس کے اندر کوئی سونے کی کان نہیں ہے کہ ہم اس کو خورج خورج کے صاف کرنے کی کوشش کریں جو تھوڑا بہت ویکس ہوتا ہے کان کے ڈرم کو بچا ہے تو اس کے اندر بار بار یہ بھی ایک مسنور ہے یہ بھی کان کی ائر سٹکس کرتے ہیں ائر بڑڈ شوڈ نوٹ بی یوز وہ ان کو نہیں یوز کرنا چاہیے کان بچوں کے جو چیز سامنے آ جاتی ہے اس کو آپ صاف کر لو لیکن کان کے اندر سے انفیکشن کو آپ نے اندر کرنا ہے تو اس کے لئے میں امپورٹنٹ یہ کہنا چاہوں گا لیٹے ہوئے کبھی دودھ نہ پلائیے جب بھی دودھ پلانا ہے کہ فورٹی فائیو کے انگل سے جو نیچرل ماں کو دودھ پلانے کا ایک پوزیشن ہے اس میں کرائیے اور فیڈ کرانے کے بعد بچے کو بیپ کرائیے اور فیڈر جلدی جلدی فیڈر سے اپنے بچے کی جان چھوڑائیے دانت بھی صحیح رہیں گے اور یہ والی صحیح بھی صحیح رہیں گے کالر کی جانے پڑتے ہیں جی اسلام علیکم کون کہاں سے اسلام علیکم جی موشتاک بات کرنا ہوں نوشیرہ سے جی تو میرا سوال یہ ہے نا کہ ویکسین تو گر گر پہنچتی ہے نا جی اور وہ ہم بچوں کو پھلاتے ہیں لیکن بات یہ ہے نا کہ میری بچی جوینا تیرہ سال سے یہ اپیلیپسی کی بیمار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ جوینا اس کی دوائی مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے اب بھی گر جوینا فقیروں کی طرح مارکیٹ میں پھرتے ہیں اور اس کا دوائی ملتی نہیں ہے تو میرا معنی کرے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا ہے کہ یہ اپیلیپسی کی دوائی ہے اگر ایک دن بھی قضا ہو جائے نا تو بچی پھر جوینا خراب ہو جائے اور زیادہ خراب ہو جائے دی ہے بالکل تو ڈاکٹر صاحب سے پلیز ذرا اس کے بارے مگر کہہ رہے یہ دوائی کیوں نہیں ملتی پھر بازار میں بہت بہت شکریہ تینک یو فور کالنگ یہ دوائی صاحب نہیں بلکہ حکومت اور سب سے بھی التجا ہے کہ واقعی اپیلیپسی کی دوائی ملنا کتنا زیادہ ضروری ہے اپیلیپسی کا ویسے ڈائیگنوزز اور کنٹرول پر بھی بات کر لیں کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ ان کے بچی کو اپیلیپسی ہے یہ اس درست سے گزر رہے ہیں دوائی دیتے ہیں اور دوائی کا مس ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ بھی ان کو پتا ہے لیکن بہت سارے لوگ تو جن بھوت سمجھ کے انہیں جوتے سنگاتے ہیں مارتیک اٹھتے ہیں آؤٹکاسٹ کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں مرگی کو ہمارے ہاں بہت بڑا ٹیابو سمجھا جاتا ہے اور دوائی نہیں دی جاتی ترہ ترہ کی علاج تو یہ مرگی اس کی صحیح ڈائیگنوزز اور اس کی دوائی اور پھر اس کی دوائی کیسے مزید اویلیبل ہو جائے وہ بھی بتا دی جائے بہت شکریہ بھائی آپ کے آپ کے مسئلے کا یہ بہت اہم مسئلہ ہے مرگی جو ہے وہ جیسے آپ کو تشخیص ہے مرگی کے کنٹرول کی بے شمار دوائی ہیں اچھا عام طور پر جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ جو کامونیسٹ ہے جو ایزیلی اویلیبل ہے وہ اس دوائی سے شروع کرتے ہیں لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے جیسے ان کی بچی تیرہ سال کی ہے تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ دوائیوں پہ ہے تو جب ایک دوائی کارگر نہیں ہوتی یا اس سے فٹس کنٹرول دورے کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتے تو دوائیوں کو اپگریڈ کیا جاتا ہے نیکس دوائیں جو ریسن نئی دوائیں آ رہے ہیں اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ میرا مشورہ ان کو ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں وہ دوائی لے رہے ہیں کہ ایسی دوائی ان کو پرسکرائب کی جائے بتائی جائے جو کہ ایزیلی اویلیبل ہو اور اگر وہ نہیں مل رہی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے وہ والی دوائی پر سوچ کرنے کوشش کریں جو عام طور پر اویلیبل ہے ضروری نہیں کہ بہت فینسی اور بہت ریر دوائی ہی سے ہی کنٹرول ہو اور دوسرا یہ بڑا امپورٹنٹ آپ بھی سمجھتی ہیں بڑا امپورٹنٹ یہ ایشو ہے ہمارے ملک میں کہ لائف سیورز جو سستی سستی دوائیوں ہوتی تھی وہ اب مارکیٹ میں نہیں ہے اس کو لوگ سمگل کرتے ہیں امپورٹ بھی ابھی کافی رسٹرکٹڈ ہے ہمارے اندر جو دوائیاں بن رہی ہیں انہیں بھی کمرشلیزم ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کور کالر کی جانے پڑتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم جی جی کون بھون رہے ہیں کہاں سے جی رفاقت بات کر رہا ہوں چیچہ وطنی سے جی پوچھئے دکھ ساں سے سوال ہے میرا بیٹا ایک سال سات ماہ کا ہے جب چھوٹا تھا تو اس کو شہد کی مکھی لڑگی کی بڑے شہد کی اس کی وجہ سے اس کو چیس پرابلم بہت آ رہا ہے تقریباً زیادہ بیمار ہی رہتا ہے ٹھیک ہے آنس کا مسئلہ رہتا ہے تقریباً خون کی کمی بھی رہتی ہے زیادہ تار ہم دکٹر کے پاس ہی رہتے ہیں دکٹر سے پیچھنا تھا اس کو کیا تھی رجیس کا ہے لیکن شہد کی مکھی سے اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہی نہیں رہا جی ابھی جو ٹھیک نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو تو ہوتا ہے کیا اس کو خانسی لگی رہتی ہے یا کیا سانس کی مسئلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ان کو جی اس کو آکسیزن کی کمی ہو جاتی ہے چیس پرابلم بن جاتی ہے سانس مشکل سے آتا ہے سانس مشکل سے آتا ہے ابھی آپ نے عمر بتائیے تیرہ مہین ہے ایک سال سات ماہ جی ایک سال سات ماہ چلی آوان سے سالی بہت شکریہ جی میں خلالہ اسوسیٹ اس سے کر دیا اس سے کوئی احساس اچھے ایک تو آپ نے اپنے ذہن سے یہ نکالنا ہے کہ شہد کی مکھی کا اس سے تعلق ہے شہد کی مکھی کے کاٹنے سے کوئی ایسی لانگ ٹرم دیر تک رہنے والی علامات نہیں رہتی وہ اسی وقت کی علامات ہوتی ہیں جو کہ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس سانس کے تکلیف کا اس سے کوئی تعلق نہیں دوسرا آپ کا بھی یہی ہے بھائی کہ آپ کو اس کا تشخیص کرانا بہت ضروری ہے چیچہ وقتنی میں آپ بچوں کے ڈاکٹر کے پاس تشخیص لے جائیے اور ان سے یہ بات کیجئے کہ اس کو ہر اکثر ایسے سانس کی تکلیف اور سانس مشکل ہو جاتا ہے تو میرا میری تو بغیر دیکھ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بچے کو دمہ ہے اور یہ دمے کا علاج تشخیص پہلے مکمل کریں اور اس کے بعد آپ اس کا علاج بقیدگی سے شروع کریں اس میں بہت سری اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں جیسے بچہ بھڑ کیسے رہا ہے اس کا ویٹ کیسے ہے اور اس کو بخار تو نہیں رہتا اور آپ کی اردگر محلے میں کوئی ایسا تو نہیں بندہ جس کو کھانسی رہتی ہو یا ٹی بی کا وہ مریض ہو وہ بھی لگنے والی تکلیف ہے لیکن زیادہ تر آپ کی بچے کی علامات سے لگ رہے کہ ان کو دمہ ہے اور دشخیص کے بعد اور یہ کابل علاج ہے آپ ایک دفعہ اس بیماری کی نویت سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اور چھوٹی سی بات یہ اس میں ہے کہ آپ اس کو پاودر پرفیوم خوشبو سپریے اتر یہ بالکل نہ لگائیے اور مٹی دھویں سے بچائیے ان چیزوں سے آپ شروع کرتے ابھی بچاؤ اور اپنے ڈاکٹر سے بچوں کے جو ڈاکٹر ہوں اچھے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جس کے پاس وہ بچوں کا ہی ڈاکٹر ہو کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جیسے ہم میں کہتا رہت ہوں آپ کپڑا لینے کے لیے گوشت والی دکان پر نہیں جاتے سبزی لینے کے لیے آپ کپڑے کی دکان پر نہیں جاتے تو ایسی آپ جانے کہ آپ ایک کپڑا ایک ماں جو ہے ایک کپڑا لینے جاتی ہے تو دس دکانیں تلاش کرے گی کپڑے کو چیک کرے گی کہ یہ اسی طرح آپ ڈاکٹر کو چیک کریں کہ آپ کے بچے کے بچوں کے ڈاکٹر کے لیے بچوں کے پاس جلد کے ڈاکٹر کے لیے جلد کے ڈاکٹر کے پاس بڑے ہوں کے ڈاکٹر کے پاس دلولا ہے اور ڈاکٹر کے پاس ہی جائے پارلر نہ جائے جلد کے ڈاکٹر کے لیے یہ بھی دھیان رکھیں اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں بخار جب چلتا ہے بچوں کو تو یہ مائے کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ مزید اس کو گرم کر دیتی ہے مزید گرم کپڑے پنا دیتی ہیں گھر میں سب کچھ بند کر دیتی ہیں تو بخار کی ایک تو کون سا کیا بخار کنسیڈر کیا جاتا ہے بخار کو چیک کرنے کے بعد بخار کو اتارنا کتنا ضروری ہے اور کتنی تیزی سے اتارنا ہے کہ وہ دماغ کو نہ چاہ جائے پہلے کالر لیں گے اور پھر اس پر واپس آئیں گے جی اسلام علیکم والیکم اسلام پوچھے سوال جی دار صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میں شہف پولا سے بھو رہا ہوں میاں وحید تو بیٹی ہے میری یارہ سال اس کی ایج ہے تو اس کو نہ پورے جسر پر خارج شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے جی تو اور صاحب نہ اس کے ہینڈ پہ وہ دانے مگرہ نکل آئے ہیں ٹھیک ہے بخار بھی ہے اس کو نہیں بخار نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے اور اس کے پیروں پہ اور ہاتھوں کے بیچ میں ہاں جی ساتھ سے لے گے پورے جسم پہ کمر پہ اور ناف پہ مطلب وہ خارج کر کر زخم بنا رہی ہے لیکن بخار نہیں ہوا اس کو نہیں بخار نہیں ہوا اور اس کے کوئی اور آپ کے جو گھر میں اس کے ساتھ کوئی سوتا ہے اس کو بھی ہے ہاں وہ چھوٹی بیٹی ہے میری ایک اس کو بھی ہے اس کو آپ ہوا تھوڑا سان اچھا آپ آنسر سن لیجئے ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ موسٹ لائکلی سکیبیز ہوتا ہے جو آج کل بڑا کومن ہے آپ کے بستر اور آپ کے کپڑوں میں ہی ہوتا ہے اس کے لیے بیسکلی پرمیترین لوشن ہوتا ہے پوری رات کو آپ کو لگانا ہوتا ہے ابھی ہی گا ڈرمیٹولوجس میں لیبرٹی لے رہی ہوں گے آپ کو یہ بتا رہی ہو پرمیترین آپ رات کو پورا لگا لیں گے اور صبح اس کو دھوئیں گے اور ٹیمیٹون اینڈ سلفر لوشن ہوتا ہے جو آپ نے صبح لگانا ہے سات دن تک آپ یہ عمل کریں گے آپ کے سارے گھر والے تاکہ وہ کھیڑا جو ہے وہ جو جراسیم ہے وہ مر جائے اور اپنی جتنی بھی بیڈنگ ہے اس کو آپ پوری طرح سے دھوپ میں جو ہے وہ کریں گے اور ڈیٹرجنٹ میں اچھی طرح اُبلتے ہوئے پانی میں دھوئیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اورلی آپ کو اس سچ اب بھی کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے یہ تو میں نے آپ کو اس کے بیز کا بتا دیا کیونکہ انہوں نے بتایا دانے ہیں لیکن اکثر بچوں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے along with دمہ بھی ایس تھمامی ایٹوپک بھی ہوتے ہیں ایکزیما ڈرمٹائٹس بھی ہوتا ہے اور کچھ بچوں کو پتے وغیرہ کے مسائل یا جگر کے مسائل سے بھی ہوتے ہیں تو اس میں بچوں میں جو جگر اور پتے کے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ ضرور ہائلائٹ کیجئے جیسے اب یہ بات ہو رہی تھی یہ بیسٹ اس کی آپ زیادہ بہتر ڈاکٹر ہیں کیونکہ جلد کی تکلیف کے لیے ڈاکٹر شاہر طاہرہ ایکسپرٹ ان ڈرمٹالوجی تو یہ بالکل جو آپ کی علامات تو یہ اسکیبیز والی ہی اس میں لگ رہی ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے لگنے والے جرسیم سا ہوتا ہے جو جلد کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں پہ خارش کرتا جاتا ہے اور عام طور پہ زیادہ کاما انگلیوں کے درمیان میں ٹانگوں پاؤں کے درمیان میں ٹانگوں کے درمیان میں ویٹ پلیسز پہ یہ زیادہ ہوتا ہے تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی آپ فوراں اپنے بچوں کے جلد والے ڈاکٹر سے جا کے ملیے تاکہ وہ آپ کو پروپر دوائیوں کے دوائی بتائیں اور جب تک آپ پوری فیملی اس دوائی کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ کچھ دن ٹھیک ہوگی یہ پھر دوبارہ ہو جائے گی آپ بچوں کے جانڈس کے بارے میں ضرور بتائیں دوسرا ہے اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں ایک تو یہ سکن کا اور وجوہات جو کہ آپ کے بچے میں ہمیں نہیں لگ رہی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کو پرانے پیداشی طور پر یرکان ہے اس میں جگر کی کچھ نالیاں ہوتی ہیں جس سے یہ پیلا مواد آتوں میں جاتا ہے وہاں حازمے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر وہیں پہ بلوکیج ہو تو وہ جو مواد ہے حازمے کے لئے آتوں میں جانا چاہیے وہ خون میں آ جاتا ہے جب وہ خون میں آتا ہے تو خون میں اندر اس کی مقدار زیادہ ہونے سے ان کو ہم بائل سالٹس کرتے ہیں ان کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے خون جو گردش کر رہا ہوتا ہے خون اس میں پورے جسم میں خارش ہوتی اور بچے مسلسل خارش کرتے رہتا ہے تو اس کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جگر کے علامات کو دیکھتے ہیں جگر کی ٹیسٹ آپ کراتے ہیں کہ اس میں جگر کی سوزش یا پیداشی طور پر جگر کی نالیاں کی بند ہونے کی علامات تو نہیں ہیں اس میں جو والدین کو فورا نظر آ جانے والی چیز ہے وہ آنکھوں کا پیلا پر ہے اور چھوٹا پشاب کا گاڑا پیلا آنا اور بڑے پشاب کا سفید آنا بغیر پیگمنٹ کے آنا تو یہ علامات ہوتی ہیں یرکان والی اس کے علاوہ جلد کی اور بیماریاں ہیں جیسے جسم پر انفیکشن ہو جانا جرہ سیم کر لگ جانا امپورٹنٹ بات اس کے لیے سکن کے لیے ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بنائیں جتنا آپ صفائی رکھو گے اتنا بہتر ہے یہ جو ہے نا سردیاں آئیں تو نہانا نہیں ہے اس سے مہربانی کریں بچوں کو نہانے سے نمونیاں نہیں ہوتا بچوں کو نہانے سے نمونیاں نہیں ہوتا تینکیو ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹا کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم میں خانے بار سے نہیں بات کر رہا ہوں پوچھے سوال اپنا نایم صاحب میڈم میرے اپنے بچہ ہے تترہ سال کا جی جب تیرہ سال کا کتنا اس کا چلنا چلنا کام ہو گیا اس کا چہر پہ ہی بیٹھ دیا اسکول جانا ہی باند ہو گیا ڈاکٹر ہوں چیک کر رہا ہے مسیحہ مجھ مستان بھی لے گیا کونسی عمر میں ہوا تھا یہ ان کو تیرہ سال کی عمر میں تیرہ سال ٹھیک ہے پٹھے بلکل جڑ گئے ابھی نٹرانگیوں سے چیزی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی چلے آپ کو آپ آنسر سنیے بلکل جی راکٹرزا بچے پہلے چلتے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر بیٹھ پہ آ جاتے ہیں یہ عام طور پر جو آپ کے علامات سے مجھے لگ رہی ہے ڈسٹروفی کی بیماری ہوتی ہے پٹھے ہیں وہ پیداشی طور پر یہ ہوتی خاندانی جینز میں جینز کی بیماری ہے جینز میں سے آتی ہے بوائز کو زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر بچہ جو پٹھے ہیں وہ ایستہ ایستہ خود ہی مرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو دوشین مسکلو ڈسٹروفی کا آ جاتا ہے تو وہ ایستہ ایستہ پٹھے مرتے جاتے ہیں اور بچے کی جو مسلز ہیں پہلے ٹانگیں اور بازو اور سب سے آخر میں سانس والے مسل بھی ایفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہی گزارش ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں ہسپیٹل میں آپ گئے تو اس پہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہوگا اس کی تشخیص ایمپورٹنٹ ہے کیا انہوں نے اس کو مسل ڈسٹروفی کا فائنل جو اس کی ڈائیگنوسس ہوتی ہے ایک خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر پٹھے کا ایک ٹکڑا لے کے اس کا معاینہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس کے پٹھے ایسے مر رہے ہیں تو انفورچونیٹلی اگر یہ وہی بیماری ہوتی ہے تو یہ کسی دوائی سے جیسے واپس نہیں آتی ہے اس کے لیے صرف ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے ہم آرٹیفیشل لیمز بنا دیتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں اللہ کرے ایسا ڈائیگنوسس میں نہ ہو اگر ایسی ہے تو پھر اس کے اندر انفورچونیٹلی اس وقت تک تو نہیں ہے لیکن امید رکھنی چاہیے سائنٹس اس پہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن جنیٹک کاؤنسلنگ بڑا ضروری ہے اور فیملی پلاننگ ضروری ہے ایسے کیس میں جب آپ کی ایک اولاد کو ہو جائے اور آپ کا ڈائیگنوس ہو جائے تو آپ مزید اولاد نہ پیدا کریں کیونکہ ان کو بھی یہ ہوگی اگلی کالور کی جانب پڑتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون بول رہے ہیں کہاں سے اسلام علیکم کوسر میں مجھ بات کر رہا ہم زفرہ بات سے جی پوچھ ہی کوسر صاحب یہ میڈم میرے بیٹا ہے اس کی مورے چار سال اس کو آج ایک سال سے چھوڑے پشاپ کی تمام ریڈیوینٹ تیسٹ ہوئے رہا کروائے ہیں تو نین کی بیٹا ہوئے رہا دیئی ہے دعوت صاحب آدم نے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کچھ پوچھیں بیٹا ہے آپ کا بیٹا ہے اور اس کو یہ جو پشاپ کا انفیکشن ہے یہ کتنے عرصے سے بار بار ہو رہا ہے چھوڑے بیٹا ہے اور عمر آپ نے کیا بتائی اس کے سات سال اچھا ٹھیک ہے چھوڑے بہت شکریہ چار سال عمر ہے اچھا دیکھیں یہ جو لڑکوں میں پشاپ کا انفیکشن بار بار ہونا یہ غیر معمولی بات ہے اچھا اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے بھائی کہ جب آپ پشاپ کی نالی میں پشاپ کی نالی کا سسٹم آپ کو پتا ہے پشاپ کی نالی ہوتی ہے پھر اس کے پیچھے مسانہ ہوتا ہے پھر اس سے دو نالیاں جاتی ہیں گردوں تک اور یہ سارے سسٹم کو ہم پشاپ کا سسٹم کہتے ہیں تو اس میں انفیکشن خون کے ذریعے بھی آ سکتا ہے اور پشاپ کی نالی کے ذریعے بھی جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو جب یہ جرسیم جاتا ہے تو پھر وہ جا کے مسانے میں پلتا ہے پھر وہاں سے اوپر گردے تک جانے کے چانس ہوتا ہے اگر پیداشی طور پر ایسے لگتا ہے اگر بار بار یہ ہو رہا ہے تو ہمیں ایک ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ گردے سے نارملی پشاپ بن کے مسانے میں آتا ہے مسانے سے واپس نہیں جا سکتا وہاں پہ ایک والو یا ایک گیٹ لگایا اللہ تعالی نے تو اگر وہ گیٹ انکومپیڈنٹ ہو اس وہ کام صحیح نہ کر رہا ہو تو مسانے سے پشاپ اوپر چلا جاتا ہے جس کو ہم ویزائکو یوریٹیرک ریفلیکس کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ بچے میں اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ تو اس میں نہیں ہے ہو جاتا ہے تو فوراں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور دیکھنے کے لیے اور پھر ایک ایسی دوائیاں ہوتی ہیں کچھ جو مسلسل آپ کو دینی ہوتی ہیں اور آپ فالو اپ کرتے ہیں جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو اور اگر وہ گیٹ اتنا خراب ہے کہ وہ ٹھیک نونی والی سائز سے بڑا ہے تو پھر ہم اس کا ایک آپریشن کیا جاتا ہے تو آپ اس کو اس طرف سے اس لائن پر اس کے انویسٹیگیشن کرائیے اور یہ بھی قابل علاج ہے بھائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے آپ نے سب سنا بھی ہے بچوں کا خاص خیال رکھئے اور خاص خیال کا یہی مطلب ہے کہ انہیں کی اچھی نشت نمہ کیجئے صرف کھانے پینے میں احتیاد ہی نہیں بلکہ ان کو جتنی بھی چیزوں سے آپ آشنا کرتے ہیں منٹلی اور فیزیکلی دونوں اور ایک انوائیمنٹ دیتے ہیں گھر کا محول دیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انہیں اچھے چیزیں ہی سنائیے اور ان کا بہت خیال رکھئے اور جب وہ بیمار ہوں تو ان کو بچوں کے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جائیے تاکہ وہ آپ کو صحیح ڈائیگنوسز بھی کہیں اور صحیح ڈوزج میں صحیح ٹریٹمنٹ دیں خود ادھر ادھر سے بڑھوں کی میڈیکیشن پلیز ان کو مت دیجئے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ